سلامتی ہے آج ایک اور ویڈیو ایک اور انٹیویو منٹس اف میٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں لیفٹنرن جنرل آصف غفور صاحب سے میری ملاقات رہی ہے اور ایک ایسی ملاقات کے جس میں پیسے یہ پہلی ملاقات نہیں تھی مگر میں نے جو منٹس اف میٹنگ آپ کے لیے رکھے ہیں میرے خیال ہے کہ اس میں بہت اچھی اچھی انفرمیشنز ہیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو شاید آپ کو حیران بھی کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اگر وہ لوگ سن رہے ہیں جو خبر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے لیے ایک ایک لمحہ ایک اپورٹنٹی ہی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں اس منٹس اف میٹنگ میں بہت کچھ ان کے پاس آئے گا پہلے تو یہ کہ ایک اچھی گفتگو تھی اور اس گفتگو کا لبل باب یہ تھا کہ امن ہو خاص طور سے بلوچستان میں یہ پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے منظور پشتین بھی بلوچستان میں انٹر ہو رہے تھے اور سب سے پہلا سوال بھی یہی پوچھا ہم نے فرمایا ہم نے کہا کہ آصف گفتگو صاحب منظور پشتین کے معاملے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں یعنی اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں کیوں کہ اس وجہ کے اوپر ان کو دور یا دوریاں پیدا کی گئی ہیں اور آگے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اور پھر پاکستان کو لے کے منظور پشتین کو لے کے آپ کیا ہزارے خیال فرمائیں گے تو سب سے پہلے تو حیران کن بات تھی اور ایک اچھی بات تھی آصف گفتگو صاحب نے فرمایا کہ منظور پشتین تین دفعہ میرے گھر پہ کھانا کھا چکا ہے تین دفعہ یعنی میرے ساتھ بیٹھ کر میرے گھر پہ مہمان بن چکا ہے تو یہ شاید باتیں آپ کو نہ پتا ہوں اور کسی سے شیئر بھی نہ کی گئی ہوں کیونکہ بظاہر آپ جس کانفرکٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کو کئی مرتبہ اچھے نوٹ کے اوپر ریزولف کرنے کے لیے بھی میرے خیالے کے جد و جہد کی گئی ہے اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ڈبل چیک اور ویریفائٹ ہو سکتی ہے محسن دعوڑ کی بیٹی جو ہوئی تو مبارک بارٹ میں نے دی ہے کال کر کے ملاقات کر کے جس طرح سے بھی پاسبل ہوگا محسن دعوڑ کے ساتھ بھی آپ نے بتایا کہ خوشگوار تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر طرح سے ہوا بھی ہے ایسے ایک بڑا زبدیس پوائنٹ تھا جو ہم چند لوگوں نے کہا کہ یہ گھرداری کے سیٹیفیکٹ جو دیے جاتے ہیں آصف قفور صاحب کارخانت بند ہونا چاہیے تو انہوں نے نکتہ یہ اٹھایا کہ مجھے ایک مثال دے دیں کہ کسی حاضر فوجی سروس آدمی نے جنرل نے غداری کا سیٹیفیکٹ دی ہو کسی ایک کو بھی غدار کہا اچھا یہ میں ظاہرے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ بھی اگر کوئی ایسا سیٹیفیکٹ لیا ہے یعنی جس کو حاضر سروس فوجی افسر نے غدار کہا ہو پاکستانی کو تو آپ پلیس نیچے منشن کر سکتے ہیں میں ان تک فورڈ کروں گا کیونکہ میں نے کوشش کی ہے چند نام میں نے رکھے میں نے اب باچہ خان سے لے کر حاضر دور جی ایم سے یہ تمام لوگوں کے نام میں نے منشن کر دی مگر ان کی دلیل یہی تھی کہ یہ حاضر سروس فوجی افسر کی طرف سے نہیں ہاں ایک فوجی افسر جو ریٹار ہونے کے بعد یا وردی اتارنے کے بعد یا بحیث صدر پاکستان کچھ کرتا ہے تو اس کی ذمہ دار فوج تو نہیں ہے ادارہ تو نہیں ہے تو غداری کا ان کا موقع بھی یہ تھا کہ غدار تو کوئی ہے ہی نہیں غداری کا صدر یعنی یہ اس پیراہے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا منظور پشتین غدار ہے تو آپ نے کہا غدار کوئی نہیں جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے ہم نہیں ہوتے کسی کو غدار کہنے والے کسی کو ہم اپنی زبان سے غدار نہیں کہہ سکتے یہ سوسائٹی ہے وہ غدار مشہور کر دے تو کر دے یہاں پہ آپ کے سامنے انہی دنوں میں اور آج بھی شاید جو ہمارا بورڈر ہے افغانستان کا اس کے اوپر بڑے مسائل کھڑے ہوئے اور ریسنڈی بنو میں جو حملہ ہوا تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے تو ایک بڑا دو ٹوک جملہ ہے یہ جملہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے آصف غفور صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان سے بات کرنا آسان ہے ہندوستان سے بات کرنا آسان ہے مگر افغانستان سے بات کرنا مشکل ہے کیوں؟ کمیونکیشن بیریرز ہیں ایک تو لینگویج کا بڑا مسئلہ ہے وہ اردو نہیں سمجھتے ہندوستانی ہندو یعنی جن سے اردو میڈیم میں بات ہو سکتی دوسرا یہ کہ ان کے پاس ارگنائز فوج نہیں ہے ارگنائز ادارہ نہیں ہے سٹکچر نہیں ہے تو ہمارا جو سسٹم ہے ایک ایک ارگنائز سٹکچر سے بات کرتے ہوئے آسانی ہوتی ہے انڈین آرمی ایک ارگنائز سٹکچر ہے پاکستان آرمی ایک ارگنائز شیپ میں ہے تو کمیونکیشن جو ہے وہ بڑا فلونٹ ہو سکتا ہے اور ارگنائز وے میں ہو سکتا ہے مگر افغانستان میں اس وقت اس طرح کی صورتحال نہیں ہے تو بات کرنا دشوان ہے اور مشکلات ہیں یعنی نسبتاً اگر کمپیر کیا جائے تو افغانستان میں مشکلات زیادہ ہیں خوشکبری اور انہیں بلوچستان والوں کو دی اور کوئٹہ والوں کو بھی خاص طور سنگا پانچ فروری کو انشاءاللہ کوئٹہ گلیڈیٹر کا مقابلہ ہوگا پشاور ظلمی کے ساتھ اور یہ کوئٹہ میں ہوگا اس کو ارگنائز کیا جائے گا ساتھ مل کے لوگوں کے اور یہ کرکٹ کا میچ ہوگا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ہے کہ اس میں شاہدہ فریتی صاحب بھی ہوں گے چونکہ آصف صاحب کی بڑی اچھی گہری دوستی ہے اور بڑا انکرش کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے لیے پرفارم کرتے ہیں کھیلتے ہیں ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ ان سے تحریکی طالبان جو پاکستان کی ہے جن کی ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز روز برنی انہوں نے اوپنلی کلیم بھی کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب ہم کریں گے ایکٹیوٹیز تو بڑا ایک چمنے والا جملہ لیفٹرین جنرل آصف خفور صاحب نے بتایا انہوں نے کہا کہ اس بات کو آپ جج کیجے گا میرا بیٹا ارتغل غازی دیکھنے کے بعد وہ ساری سیریز دیکھنے کے بعد وہ پوری سٹوری سننے کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ پاپا what is the difference between کائی ٹرائب جو ارتغل غازی میں وہ ٹرائب ہوتا ہے جو غدار ہوتا ہے جو مغاوت کرتا ہے جو اپنوں کے ساتھ ذاتیاں کرتا ہے اپنوں سے جنگ کرتا ہے اپنوں کو مرواتا ہے اپنوں کے خلاف سادشیں کرتا ہے تو بیٹے نے کہا آصف خفور صاحب کے what is the difference between کائی ٹرائب and تحریکِ تالمان of course this پاکستان اپنوں کے ساتھ ظلم کرنا اپنوں کو مارنا اپنوں سے لڑنا اپنوں سے اعلانِ جنگ کرنا یہ میں ان کی گھر کی سٹوری بتا رہا ہوں جنہوں نے ہم سے شیئر کی اور میں نے اس کو minutes of meeting بنا کے آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ محببت اور پاکستانیوں کو ہر بات پہنچائی جائے نہ کہ دبائی جائے نہ کہ اس کو سینسر کیا جائے اور جو بات اچھی ہے اس کو تو بابان کے دحل بتانا چاہیے منظور پرشتین کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ کچھ رائے دی کہ آپ ایک کام کریں اس کو بلوچستان میں انٹر ہی نہ ہو تو انہوں نے کہا یہ بات کہاں سے آئی ہے بلکہ اٹھا آصف غفور صاحب نے کہا آپ پرماتے ہیں میں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ حفاظت کرنی چاہیے کہ کوئی اس کو سٹاپ کرے ہی نہیں اس بات کو میکشور کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ پھر نون ایشیوز کو ایشیوز بنا گئے ایسے پریزنٹ کی جاتا ہے جی روکا تھا ان کو شاید چاہیے بھی یہی ہوتا ہے تو لیٹ ہیم سپیک یہ ان کے جملے میں کوٹ کر رہا ہوں لیٹ ہیم سپیک اور لیٹ ہیم گو بیک آئے گا بولے گا تقریر کرے گا چلا جائے گا تو یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ اس کو ملنا چاہیے کس کے جملے ہیں؟ آصف غفور صاحب کے جملے ہیں ایک اور بات ہے منظور پشتین کے لیے ایک بڑا میں کہتا ہوں لاکھوں کا جملہ آصف غفور صاحب نے کہہ دی اس ویڈیو کو آپ اگر اس تک بھی پہچائیں گے میرے خیال ہے وہ بھی سنکے اس بات میں ہوش کے ناخون لے گا منظور پشتین کے لیے آصف غفور صاحب نے کہا منظور پشتین میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ سب سے معصوم ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے شاید اسے بھی اس بات کا علم نہیں ہے مگر وہ استعمال ہو رہا ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دل والا آدمی کہہ سکتا ہے جو قوم کو قوم کا دشمن نہیں ہے قوم کا دوست ہے وہ اسلاح چاہتا ہے وہ فساد نہیں چاہتا یہ اس کے جملے ہو سکتا اور میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہہ رہا ہوں بہت ساری باتیں رہیں اور اس تاریخی رات کے حوالے سے بھی بات ہوئی جب ان کا ایک سپرائز پلان ریڈی تھا اور مہارت کا ایک جنگی جہاز کئی جنگی جہاز پاکستان میں داخل ہوئے اور چائے پینے کی ناکام کوشش وہ کرتے رہے تو ہم نے اس پر بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ بلکہ سوال یہ تھا کہ اگر کچھ ہوتا تو سرپرائز کیا تھا وہ سرپرائز کیا تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ویشل سرپرائز یو تیار کیا کیا تھا تو اس پر میں بہت محسوس کر رہا ہوں کہ میں کچھ مہتاد جملوں کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ظاہرہ یہ ہماری داخلی اور خارجی پالیسی سے جڑا ہوئے تو ہم اس کو اتنے ایکسپوز بھی نہیں کر سکتا مگر انہوں نے کہا ہوتا تو مزہ آتا کیونکہ پلان اس حد تک تیار تھا اور اس نویت کا تیار تھا کہ اس سے پہلے کسی میں وٹنس نہیں کیا تھا خود بھارت بھی مزے لیتا اور حق کا بکہ رہ جاتا اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ظاہر اس بات کو دیکھتے آخری آخری بات یہ ہوئی کہ ظاہر ملک میڈیا میں اخبار تمام جگہوں پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا ملک ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے کیا ہم سری لنکا کی طرح ڈیفولٹ ہو جائیں گے کیا ہم ڈیفولٹ کے قریب ہیں تین جملہ آپ کو طاقت دے گا حوصلہ دے گا وہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ سارا بجٹ کھا جاتی ہے ہماری فوج اس فوجی جنرنیل کی طرف سے یہ جملہ آیا اور میں اس کو بڑا پرطمنان جملہ سمجھتا ہوں نے کہا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کا بھی پلان تیار ہے ہم اسے سنگین مشکل صورتحال میں نہیں جانے جائیں گے ہم نے اس کا بھی ایک ریزر بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے اس کے لیے بھی پلان بھی رکھا ہوا ہے تو بے فکر ہو جائیں معیشت کے اوپر دور بھاگیں کام کریں روز مرہ کے اپنی روٹین کو اور سٹرونگ بنائیں محننز زیادہ سے زیادہ کریں چھوٹیاں کم سے گم کریں اس پورے منٹس اف میٹنگ کو میں نے بہت منمائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے ذاتی حیثن میں نے آصف غفور صاحب کو کیسا پایا میں چند جملے کہوں گا اگر یہ ویڈیو ان تک نہ بھی پہنچے اور پہنچے بھی تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میں کل کو اگر غائب کر دیا جاؤں اٹھا دیا جاؤں تب بھی مجھے فکر نہیں کیونکہ میں اچھی بات بتانے کی کوشش کر رہوں مگر فوج میں بھی اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ چار لوگوں میں ایک بڑا نمائی آدمی ہوتا ہے آصف غفور صاحب بہت سارے لوگوں میں ایک ذہین آدمی اور نفیس آدمی ہے اور سنسبل آدمی ہے اور سنس آف ہیومر رہنے والے آدمی یعنی لطافت کو پسند کرتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ احساس کرنے والے آدمی ایسا نہیں ہے ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے بس یہ ایک ہوتا ہے جو سامنے کے مزاج کو سمجھتا ہے شاید اس لیے کہ وہ آئیس پی آر میں بھی ایک ارسا رہیں وہ عوامی مزاج سے آشنا ہے میڈیا اور تمام دوستوں سے بڑا سا واقف ہے تو مجھے ان کی گفتگو میں مزا آیا میں نے بڑے سٹریٹ آرگومنٹس کی شاید میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور آپ کو برا لگے میں نے یہ سوال آصف غفور صاحب سے پہلی ملاقات میں کیا تھا اس ملاقات سے بہت پہلے میں نے کہا کہ ادھر اس ملک میں جانا ہے تو ہماری آرمی بھیجنا ہے اغوانستان میں کھوٹنا ہے تو ہماری آدمی ہے سعودیہ میں کھوٹنا ہے تو ہماری ایون قطر میں وڑکا بہت ہے اچھی بات ہے مگر آرمی ہماری جاری تو تو یہ ناغوار گزری ہوگی بات لیکن میں مانتا ہوں کہ جو سوال دماغ پیدا ہو اسے پوچھ لینا پہتر ہے بجائے کہ کانسپیریسی کی جائے پروپیگنڈا کیا جائے اور اسے سادش کے صورت میں لوگوں کو منفی تاثرات کے طرف لائے جائے اس سوال کو انہوں نے فیل کیا اس پہ بھی انہوں نے جواب دیا کہ دیکھئے ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اگر ہم اپنے برادران کے لیے اور معاشرے کی فلاح کے لیے اور قوموں کی فلاح کے لیے اور سب سے بڑھ کے لیے خود اپنے انٹرس کے لیے اپنے انٹرس کے لیے نیشنل انٹرس کو مدن نظر رکھتے ہوئے کچھ کرتے ہیں فامیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور پھر اس پر تفصیلی بات بھی ہوئی آپ اسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں آپ اسے خلاف بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام اس ملن سوپمٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت سے لوگ جو ان کردار سے نعاشنا ہیں ان کو میں کسی طرح سے عاشنا کر رہا ہوں جب تک میں زندگی رکھتا ہوں اللہ نے حیات دی اور جب تک مجھے موقع مل رہا ہے اپورچنٹی مل رہی میں جانتا ہوں میرے ہی ملک کے بہت طرح لوگ ایسے ہیں جو اس اپورچنٹی سے محروم ہیں تو اگر کسی ایک کو مل رہا ہے اور وہ اچھی باتیں سن رہا ہے سیکھ رہا ہے تو اس کو آگے نشر کرنا چاہیے یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میرے اپنا میرے اپنے دوستوں کے لیے جو سبسکرائب کرتے ہیں جو لائک اینڈ کمنٹ کرتے ہیں یا جو سوال پوچھتے رہتے ہیں تو میں ان کو پھر شیئر کر دیتا ہوں اللہم اکبال کا یہ شیئر ہے کہ وہ جس کا عمل ہے بے غرص اس کی جزا کچھ اور ہے پور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر میں خیال رکھیں گے آپ اس ملک کے لیے سوچیں گے آپ یہ منٹس آف میٹنگ اسی لیے شیئر کیا جاتے ہیں کہ آپ آپ کے اندر پاکستانی تیرزبہ جاگے حقائق سے آپ آشنا رہیں میں اور آپ اس پورے کہہوے جملے میں کوئی ایک بات بھی غلط ہو جس کو آپ آج نہیں کل نہیں ہزار سالوں بعد بھی ویریفائی کریں اور میرے پاس لے آئے تو میں اس کے ذمہ دار ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ پھر بھی یہ گفتگوئی اتنی عام نہیں ہو سکے گی کیونکہ لوگ بہت خوف زدہ رہتے ہیں میں اس خوف کی چادر کو کرانا چاہتا ہوں اس کی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور اپنے اپنی رائے کا اظہار کریں گے غلط صحیح اتفاق خلاف مگر آپ کی آرہ قیمتی ہوں گی